دیکھیں کافی عرصے سے کشمیر میں جو اس وقت کی صورتیال ہے وہ کافی خراب ہے اور کئی دنوں سے وہاں پہ کرفیو نافذ ہے اور انڈیا نے تین سو ستر کا جو ایک ایکش تھا اس کو ختم کر کے اس کی آزاد ایسیت ختم کر دیا اور اس کو انڈیا ہی میں شامل کر لیا تو ہمارے کشمری بھائی وہاں پہ جس حالت میں ہیں اور جو زندگی وہاں پہ اس وقت وہ گزارے ہیں کافی سخت ہے اور مشکلات میں ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے بہیں گے مسلمان اور انسان کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ایک جیتی منائے تو حکومت پاکستان نے چونکہ آج یوں میں ایک جیتی ہے کشمیر کا اعلان کیا تھا تو اس سلسلے میں بیوٹمز کے طلبہ، اسادزہ اور انتظامیہ نے اپنے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر فیسل اور ریجسٹرار جمال صاحب کی قیادت میں آج یہ واک کا اعتمام کیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کشمیر کے آزادی وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق اور ان کے بنیادی حقوق جو سلب کیے گئے ہیں وہ جب تک ان کو نہیں ملتے ہیں تب تک یہ عوام یہ قوم اور یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بیوٹمز میں ان کے طلبہ اور اسادزہ اور یہ ستاف سارے یہاں پہ اس وقت میں شامل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کشمیر کی آزادی تک اور کشمیر کے یہ جو اس وقت کی خراب صورتی حال ہے اس کو صحیح کرنے کے حد تک یہ طلبہ یہ اسادزہ اور انتظامیہ ان کے ساتھ ایک جیتی کے طور پر انشاءاللہ ساتھ رہیں کشمیری عوام کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک وہ نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں یا سب کچھ مگر ہم ان کے ساتھ ہیں اور کشمیر تو پاکستان کی شہرک ہے اور جتنے ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ہم ان کے اوپر ہوتے ہوئے مظالم نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں اور ہم ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ یو این میں ان کے قوس کو آگے بڑھانا ہو یا ایون مطلب پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہماری پرائیم منسٹر نے ایک آویرنس کیلئے ساری ایوینٹس آرگینائز کی ہیں تو وہ اسی لئے کہ ہمیں احساس ہو کہ جو ہماری کشمیری قوم ہے وہ بہت زیادہ سفر کری اور ہمارے مسلمان بھائی کشمیری بہن بھائی ہیں تو ہم ان کے ساتھ یک جہتی میں ہیں دیکھیں مطمئن تو کوئی بھی سو فیصد نہیں ہو سکتا مگر میرے خیال سے جب آواز اٹھانا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو کم از کم اتنا ہو گئے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے اور آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وائس ریس کی جائے اس کے بعد وایا ایکشنز ہوتا ہے تو آواز اٹھائی جائے گی ڈائیلوگ کی طرف لیٹ کیا جائے گا کیونکہ اگر آپ اس پیسپیکٹ سے دیکھیں کہ ڈی میلیٹرائیزیشن کی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے تو وار is never the answer مگر بٹ پیسز اور پیسز اونلی پوسیبل وایا ڈائیلوگ تو یہ جو اویننس اور ڈائیلوگ ہوا جا رہے i think یہ ایک بہت positive effort ہے جس سے میں کافی حد تک مطمئن ہوں اور یہ بہت positive circumstances میں result کرے گا